فرضی بی ایم او آفیسر بنے کرن پٹیل پر سنبائی کرتے ہوئے شرین اگر کوٹ کے سی جے اہم راجہ محمد کا بڑا بیان اہمدباد زلے کے ناج گاؤں سے آ کر اہمدباد شہر کے اسن پر علاقے میں بسے کرن پٹیل نے کٹھے طور پر بی جی پی نیتاؤں کے پریبار سے ہونے کا دعویٰ کیا تھا بی بی سی ہندی کے مطابق سال دوہزار تین سے کرن پٹیل اہمدباد استر وشون دو پریشت کاریالے میں لگتار آ رہے تھے اور خود کو بھاچپا کاری کرتا کے روپ میں پیش کر رہے تھے اس بیج وہ سرٹیفیکٹ دکھاتے تھے کہ وہ ٹونگو کی کومن ویلٹ یونیورسٹی سے صلاحکار ہیں ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پی ایش ڈی ہے اور وہ دلی کے مینا باق علاقے میں رہتے ہیں کرن پٹیل پر حال نیائے کھراست میں ہے اور شریع نگر کی سینٹرل جیل میں بند ہے کرن پٹیل نے خود کو پردان منتری کاریالے کے ایک ورشتہ دکاری کے روپ میں پیش کر کشمیر میں وی وی آئی پی سویدہ اور زیڈ پلس رکشہ پرابت کی دیج بھر میں آلچن مچا دینے والی اس گھٹنا کے بعد بھلے ہی کرن پٹیل راشتری میڈیا کی سرخیوں میں پہلی بار آئے ہوں لیکن اس سے پہلے بھی کرن پٹیل پر اس طرح کے فرضی وارے کے عارف لگتے رہے ہیں بے شک وہ سبھی گھٹنا راجستر پر ہوئیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشمیر پلس کے ایڈی جی پی وی جے کمار نے کہا کہ پلس کو ملی سوچنا کے آدھار پر دو مارچ کو ہوتل میں چھاپا مارا گیا اور پٹیل کو گرفتار کر لیا گیا چھاپے ماری کے داران کرن پٹیل کے پاس سے دس فرضی وزٹنگ کارڈ اور دو موبائل پون برامت کیے گئے کرن پٹیل کے خلاب جمہ کشمیر کے نشات پلس اسٹیشن میں آئی پی سی کی دھارہ 419, 420, 466 اور 471 کے تحت معاملہ درچ کیا گیا ہے حالکہ نہ کیول کشمیر میں بلکہ گجات میں بھی کرن پٹیل کے خلاب اپراد ایک معاملے درچ کیے گئے ہیں اور لوگ ان کی دھوکہ دھڑی کا شکار بھی ہوئے ہیں عمر اجالہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس معاملے میں مکھے نیاک ماجسٹریٹ سی جے ایم شری نگر نے گجات کے ایک ویکتی دوارہ دائر زمانت ارضی پر آدیش کے لیے سرکشت رکھا جس نے گرفتاری سے پہلے اس مہینے کی شروعات میں سرکشہ پرتشتھان کو پی ایمو کو عدکاری ہونے کا فشفاظ دلائے تھا اور سبھی پروٹوکول کا لکھ فٹھایا گجاتی کرن پٹیل اور ابھیوجن پکش کے وقیر کو سننے کے بعد سی جے ایم راجہ محمد تسلیم نے معاملے کو تیس مارچ کو آدیش کے لیے رکھا اس دوران سی جے ایم راجہ محمد تسلیم نے کہا کہ کرن پٹیل کو یہاں کیسے سرکشہ مل گئی میں نے اپنی سرکشہ کے لیے عرضی دی تھی اب تک نہیں ملی اس طوال کا جواب جنتا نے سوشل میڈیا پر کمنٹس کے مادہم سے دیا ہے راجے سبح سانسد منوچ کمار جھانے ٹویٹ کیا ادھان منطری کے ساتھ پوٹو کچھ باو پہلے انراک برما نام کے ایک ٹویٹر یوزر نے لکھا سناب گجرات سے نہیں ہے اس لئے آپ کی عرضی پر دھیان نہیں گیا ہوگا ایک انی یوزر نے لکھا بات تو صحیح کہی ہے سی جے ایم نے ایسے کیسے ممکن ہو گیا بینہ کینڈر سرکار کے زیٹ پلس سرکشہ کیسے مل گئی اس کو کرن پٹیل کی زمانت عرضی کی سنوائی پر شرینگر کوٹ کے سی جے ایم راچہ محمد کے سوال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیکھ دنیا سے جڑی تمام بارل خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں